بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سیاست میں ان کا اپنا ایک مقام ہے کافی انہوں نے کام کیا کافی اچھے کام بھی کیے کافی کچھ جو لوگوں کی نظر میں ہیں غلطیاں بھی ہوئیں لیکن اوورال جو ان کو مہنتی اور ایک محبے وطن پاکستانی سیاستدان ہے تو ان سے آج گفتگو کریں گے اور ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ نراز بھی نہ ہوں اور سچی باتیں آج بتائیں کیونکہ ہر روز ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک کے اندر ہمیں ہر وقت چاہے پیپل پارٹی آئی ہے اس سے کچھ نہیں ملا نواز شریف صاحب پانچ سال رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ملا اور نہ عمران خان سے ملا ہے اور نہ ملتے نظر آ رہا ہے عوام پریشان ہے یہ کیا منطق ہے کیا سلسلہ ہے کیا جوبہ ہے کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا تو آسان کام ہوتا ہے لیکن ڈیلیور کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور وہ ڈیلیور نہیں ہو پاتا اگر کوئی کرپٹ ہے تو اس کو کرپشن کا تانہ دے کے اگر کوئی ہزار روپے کا اس کا سلسل ہے تو اس کو دس کروڑ بنا دی جاتا ہے اگر دس کروڑ ہے تو مخالف ہے تو اس کا سو کروڑ بنا دی جاتا ہے یہ فلم کب تک چلے گی یہ تی پینتی سال ہو گئے ہیں ہم اسی فلم کو ہی دیکھ رہے ہیں اور ملک کے ساتھ مزاگ دیکھ رہے ہیں اور میرا تو خیال ہے جو میں میری عرض ہے دس پستہ کہ یہ جتنی پارٹی ہیں ان سے کچھ ڈیلیور نہیں ہوتا اور نہ ڈیلیور کرتے ہیں نہ پیپل پارٹی کرتی ہے نہ نواز شریف کرتے ہیں نہ انہوں نے جھگڑوں میں زیادہ وقت گزارا اور اگر نواز شریف صاحب چاہتے تو میرا خیال ہے یہ سارے جھگڑوں کا حال بھی سوچ لیتے اور اداروں کوئی ان سے فیدہ اٹھاتے ان کے اپنے کام پہ لگا دیتے کوئی دوسرا ادارہ یا کوئی لوگ جب بھی انٹرونشن ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں خلا جا کہیں نہ کہیں پرابلم جا رہا ہوتا ہے تو آئیے اب شاید صاحب سے ایک بات آغاز کرتے ہیں گفتگو کا شاید صاحب شاید صاحب جس طرح میں نے ارز کیا کہ مار ترار لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کے خلاف اور ہمیں ہمارے ملک کو جس جو کچھ ہونا چاہیے تھا جتنا ہی ہمارا ہمارا پوٹنشل ہے ہمارے ملک میں وہ نہیں ہوا جو نہ پیپل پارٹی کے دور میں ہوا نہ نولو کے دور میں ہوا اور نہ امران خان کے وقت میں ہوا ہے نہ ہوتا نہ ذر آتا ہے تو کیا ہے اس کا حل کیا ہے ہم جو قانون بناتے ہیں جو بل پیش کرتے ہیں جو بھی قانون بناتے ہیں وہ ذاتی مفاد کے لیے بناتے ہیں عوام کے لیے نہیں بناتے ہیں اس طرح عوام پس چکی ہے اور لوگ روتے ہیں لوگوں کے گھروں میں ہم لوگوں ابھی آپ آف دی ریکارڈی بات کر رہے تھے لیکن میں آن دی ریکارڈ کہوں کہ ہم تو ابھی موٹر سیکل رکھنے والے ہیں دفترانے کے لیے کیونکہ اچھی گاڑی کوئی لوگ شیشے توڑیں گے اور ماریں گے کہ جہے دیکھو گاڑیوں میں موجھے کر رہے ہیں آپ نے چار شیٹ پڑھ دی ہے ایف آیار بھی درج کر دی ہے تو پھر کوئی نیا نظام دون لیں نہیں پھر کیا ہو آپ بتائیں یہ نہیں چل رہا نا گھر یہ تو بات ضرورت اس بات کیا ہے کہ پتہ کر رہے ہو کیا رہا ہے ملک میں تو پندرہ بی سال بی پچی سال سے پتہ کر رہے ہیں ستر سال سے ہو رہے ہیں تو پھر کیا مسئلہ کیا ہے ملک کا نہیں تو وہ آپ ہمارے لیڈر ہیں ہم تو لیڈر ہیں اس وقت ملک کے ساتھ وزیز عظم صاحب کا ہیں ساتھ کے ساتھ نیب کے کیسوں میں اور ای سی ایل میں ہیں تو اب لیڈر شبیل کیوں ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جب بھی آپ نظام کو منپلیٹ کریں گے اس میں انٹرفیئر کریں گے الیکشن آپ کے متنازع ہوں گے سیاست نہیں چلتی ہمارے ملک میں سیاست نہیں چل رہی اس کو چلنے دیں عوام کے فیصلے کرنے دیں پھر جا کر سیاسی نظام چلے گا ورنہ یہی ہوگا نہیں تو یہ کب تک چلے گا آپ تو بتا باہرانے جب تک ہم اس ملک میں ایک غیر متنازع الیکشن نہیں کنا سکتے اس دن تک ہی ہوتا رہی گا جتنے الیکشنوں میں متنازع ہوئے ہیں سب میں اسی لئے کہا رہا ہوں آپ ایک ٹورس کمیشن بنا دیں ایک زیمن کرنے کیا کیا ہوا ہارا الیکشن کے اندر دنیادی ضرورت جمہوریت کی ایک شفاف غیر متنازع الیکشن ہے دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں درازم کرسی پہ بیٹھا ہو ہے وہ الیکشن شاید ہار بھی جائے گا لیکن کسی نے یہ نہیں کہا اور بہت سخت ہم جتنی عمران صاحب ہمیں گالییں دیتے ہیں اور ہم ان کا جواب دیتے ہیں اس سے بہت زیادہ گالییں وہاں پر چل رہی ہیں ایسے ایسی باتیں چل رہی ہیں جو آدمی بات بھی نہیں کر سکتا یہ سیاست کا حصہ ہے تلخی ہوتی ہے تلخی کو ذاتی نہیں ہے تلخی ذاتی نہیں ہے تلخی تلخی ہوں تو ٹھیک ہیں لیکن آگے کام بھی چلے میں یہی کہہ رہا ہوں تو ہندوستان میں یہ سب معاملات ہیں کرپشن بھی ہے ہر چیز ہے لیکن ملک چل رہا ہے کیا وجہ ہے فرق کیا ہے یہ فرق دیکھے نا کہ کیا چیز وہ کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں نہیں آپ کے حساب سے آپ کے بات کی جو نیٹشل ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اور ادارہ انٹروین کرتا ہے اور اس کی انٹروینشن سے الیکشن منپولیٹ ہو جاتا ہے یہ تاریخ پر چھوڑ دیں یہ ریکارڈ کر لیں لیکن آج ایک تحیہ کر لیں کہ ہم الیکشن جو ہوگا اگلا جب بھی ہوگا وہ مکمل طور پر انٹروینش کے بغیر ہوگا یہ فیصلہ کر لیں ساری پارٹیاں بھی بیٹھ جائیں فوج بھی بیٹھ جائیں انٹیلیجنس والے بھی بیٹھ جائیں جوڈیشنی بھی بیٹھ جائیں یہ نیب بھی بیٹھ جائیں اس تمام یہ چھے لوگ جو آج اتدار کے اندر حصے دار ہیں سب بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ الیکشن اب ہم غیر متنازہ کرائیں گے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے کون کرائے گا غیر متنازہ جو بھی کرائے گا یہ جب یہ چھے اقتدار کے حصے دار یہ کہہ دیں گے کہ ہم الیکشن کو غیر متنازہ رکھیں گے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے ہم حلف اٹھاتے ہیں باکستان کے عوام کے سامنے کہ ہم الیکشن کو متنازہ نہیں بنائیں گے تو وہ تو متنازہ نہیں بھی ہوگا تو آپ لوگ جتنے بڑے سیاست دان ہیں مادرت کے ساتھ انہوں نے غلط تو کہنا ہی ہوتا ہے نہیں کوئی بات ہے ہارنے والا ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے اس میں کوئی شبع نہیں ہے لیکن جب الیکشن متنازہ نہیں ہوں گے تو اس کے پاس جو Augen آپ کے الکے میں interférence ہوئی ہے من الکے میں کوئی باکستان میں interférence کوئی نہیں ہوئی الیکشن متنازہ ہے مدلہ آدم کو لوگ selected کہتے ہیں نہیں تو وہ تو نہیں ہے میں صاحب یہ باتیں کرنے کا ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہو گیا جو ہونا تھا اس کا نقصان آجاب یغتر نے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اس ملک کے عوام کو فیصلہ کرنے کا محقہ دے دیں تو وہ فیصلے میں آپ لوگ نہ آئے تو پھر وہ کہاں نہ آئے تو ہم کس سلوار ہیں ہمیں عوام گھر بھیج دیں گے جائمدان خان نہیں آئے گا تو وہ کہے گا پیتی پنچہ لگے بچہ جانتا ہے ہمارے الیکشن میں کیا ہوتا ہے کیا ہم کرتے رہے ہیں چھپی چیزیں نہیں ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کسی ماضی کے الیکشن کا ریکارڈ مگا کر دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے تو اس کا آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ الیکشن فیر نہیں ہوتے منپلیٹ ہوتے ہیں اور پیچھے نواز شریف کے ساتھ بھی جہی ہوا کہ اس وقت ہی پنچروں والی بات ٹھیک تھی پنچروں والی بات ٹھیک تھی یا نہیں تھی وہ لیول آف ہوتا ہے اس وقت کیپی کے اندر کیا ہوا بلوستان میں کیا ہوا سندھ میں کیا ہوا یہ حقائق ہیں ہمارے دن کو ہم آنکھیں بند کرنا یہ ختم نہیں ہوں گے ہمیں سمجھنا چاہیے سیکھنا چاہیے بہت تجربے ہو چکے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں چلتا کیا ان ایکسرسائزز سے کچھ پیسے نواز شریف یا شباز شریف یا زرگاری صاحب دے دیں گے ملک کو اگر امران خان دے دے گا تو وہ بھی دے دیں گے یا قوم کا قیم ضائع کر رہے ہیں بڑی سیدھی ہے جس میار پہ آپ نواز شریف کے اتصاب کر رہے ہیں وہی سوال آپ اس ملک کے نوازم سے پوچھیں نائب کی چیرمنٹ سے پوچھیں فوج کے سربراہ سے پوچھیں سب کے برابر ہونا چاہیے سب کے لیے مجھ پہ میار فرق ہو دوسرے میار فرق ہو نائب چیرمنٹ نہیں آپ لوگوں نے لگایا تھا نہیں میں شخصیت کی بات نہیں کر رہا میں تو سوال پوچھ لیں وہی سوال نیازی صاحب سے پوچھیں وہی سوال مجھ سے پوچھ لیں اسی میار پر میرے خلاف یا میرے حق میں فیصلہ کر لیں ایک میار رکھیں میار دو رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں وہی سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں ان سے وہی سوال ان کو بھی دیتے ہیں نہیں تھی جو قوم اور ملک کا بیسے وقت ضائع کر رہے ہیں جو پولیس ہیں لگی ہوئی ہیں جو نے پر قیسد لڑے رہے ہیں مجھے نہیں پتا وقت ضائع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال شاید عباسی سے پوچھا ہے وہی سوال نیازی صاحب سے پوچھ لیں اور اگر میں نے جواب نہیں دے سکا جو مجھے سزا دے نیازی صاحب کو وہی سزا دے دیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے لیے سوال اور ہو میار اور ہو آپ کے لیے سوال اور اور میار اور ہو تو معاملہ تھوڑا گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے تو یہ نیب کی جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کے کیس میں بھی کر رہے ہیں وہ الانزی میں بھی میں یہی کہہ رہا ہوں جو سوال مجھ سے آپ جو مرضی پوچھ لیں اب آپ کے سامنے پوچھیں میں تو وزیر تھا وزیر اعظم تھا نہیں ابھی تو میرے کہہ لے لوگ اس بات کو ایکسپٹ کرنے لگ گئے ہیں کہ الانجی آپ نے سستی دی میں نے کچھ کیا مجھے پکڑے رہا جب آپ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ملک کے الانجی کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ ایک نیب کا افسر کہتا ہے نہیں تھی ضرورت وزیر کو نہیں پتا پوری گورنمنٹ کو نہیں پتا ایسی سی نے غلط کیا ہے کیابلنٹ نے غلط کیا ہے ملک نے غلط فیصلے کیا ہے اس لیے ملک نیب کے حوالے کر دیں وہ چلا لیں گے بہتر چلا لیں گے وہ ہر کام جانتے اس طرح اعتصاب نہیں ہوتا یہ انتقام ہے یہ بے وکوفی ہے یہ ملک کے تباہی کا راستہ ہے آپ کوئی افسر کام کرتا ہے کوئی ماتنوں میں کوئی کام نہیں کیوں نہیں کرتے آپ نے پوچھا ہے کسی سے وہ آپ کے دور میں بھی نہیں کرتے تھے بلکل نہیں کرتے تھے آخری دور میں نہیں کرتے تھے جب ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے نیب سے لوگوں نے کام چھوڑ دیا لگا آپ نے افسروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا شروع کر دیا یا جو کام کرتے تھے جس شخص نے تین سو ارب روپے کے کام کیے وہ آج تک جیل میں ہے جس سے دنیا کے سستے ترین پاور پلانٹ آپ کو لگا کے دیئے وہ آج جیل میں ہیں کوئی اتزام نہیں ہے میاں صاحب کی بات کر رہا ہے میاں صاحب کی نہیں میں آہا چیمہ صاحب کی بات کر رہا ہوں اچھا جی میں اپنے سیکرٹری فواد حسن فواد کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں نے میند کی وہ جیل میں جن نے کوئی کام نہیں ہے وہ آرام سے گھر بیٹھے ہیں تو وہ کامیاب رہے ہیں جنہوں نے کام نہیں کیا تو یہ انتقام ہے میں اور کیا کہا وہ کیا ہے یا بیوکوفی ہے یہ انتقام ہے یا دیکھتے نلائک ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں تو نلائکی کے سزا ہم بگت رہے ہیں ان سے کیا انتقام فواد سے کیا انتقام ہے مجھے کیا پتہ نہیں میں تو آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں کہ آج حکومت میں رویہ یہ ہے کہ جو کام نہ کرے وہ آپ بھی ٹھیک ہے مجھے ایک افسر نے کہا اس نے کہا میں اس وقت بہترین افسر ہوں مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا کوئی خوش نہیں کر سکتا میں نے کہا کیسے اس نے کہا میں کوئی کام نہیں کرتا جب آپ کام نہیں کریں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا تو ملک نقصان تو ملک ہوگا تو اس کو پھر نیچرلی آپ لوگ جتنے تک مل کے بیٹھیں گے نہیں ابھی بھی اتن نو مہینے تو گئے ہیں ایک او دن شکر ہے بل پاس ہوئے ہیں صاحب یہ ہمارے مل کے بیٹھنے سے بات نہیں ہے ہمارے مل کے بیٹھنے کے اپنے مسائل ہیں آج جو کسی سے آس ملانے پر سانت نہیں کرتا دیکھنا اس طرح پر سانت نہیں کرتا دیوار لگی ہوئی ہے اسیمبلی کے درمیان تو ٹھیک ہے یہ ان کا روئیہ ہے کوئی بات نہیں یہ ان کا روئیہ ہے ان کا طریقہ ہے ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے وہ ملچنا لیں لیکن اقتدار کی حصہ دار فیصلہ کر لیں کہ کون حصہ دار ہے اور کیا اس کا رول ہے اور کیا اس نے کرنا ہے دنہ مل بھی چلے گا بلکل واضح بات نہیں چل رہا اور نقصان عوام کا ہے اس بات کو یاد رکھیں نہ نئے سب کچھ ہوگا نہ مجھے کچھ ہوگا ہوگا اس غریب آدمی کو جو آج اپنے گھر کے خراجات پورے نہیں کر سکتا سب کو ہوگا جب غریب آدمی کو نقصان ہوگا باقی تو خراجات میں کم ہی کر لیں گے جو مشکل دو وقت کی روٹی پورا کرتا ہے وہ مہنگائی برداشت نہیں کر سکتا وہ بیرودگاری برداشت نہیں کر سکتا ہمیں اس بات پر کوئی تشویش نہیں ہے کہ آٹھ مہینے میں ملک کی ترقی کی رفتار عادی ہو گئی ہے اور مہنگائی دگنی ہو گئی ہے کوئی تشویش میں نے زیادہ کے چہرے پر نہیں دیکھی آج تھا چہرہ آپ پڑھ لیتے ہیں چہرہ پڑھ لیتے ہیں چہرہ نظر آتا ہے خوش نظر آتا ہے وہ انہوں نے خود کہا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے حکومہ چلانا کیا بات ہے کبھی انہوں نے کے بات کی ہے کہ مجھے کوئی پریشانی ہے بال تو سفید ہو رہے ہیں اس کے بال بال سفید کالے ہوتے رہتے ہیں بال کالے کرنا ہوتے دس لٹ کا کام ہے تکرال جی بڑی حالی ہے اچھا شاید صاحب ایلن جی کا جو آپ کا سلسلہ ہے وہ میرا خیال ہے وہ تو میرے صاحب سے تو ٹھیک ڈیل تھی لیکن وہ جو ابھی کر رہے ہیں نیپ چاہے کرے گی تیکھیں گے لیکن ایلن جی کی سلسلے کو جو اینگرو اور ان کی جو ان کے حوالے کیا گیا نا ان پہ لوگوں کو بڑا ابجیکشن رہا اینگرو اور خاص کر پی ایس او کس کے حوالے کیا گیا ایلن جی کو ایلن جی کسی کے حوالے نہیں ہیں یہ تو ناسمجھی کی باتیں ہیں جس کو پتہ نہیں ہو یہ بات کرتا ہے پی ایس او حکومت کا ادارہ ہے اور ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے جو امپورٹ کرتا ہے فیولز حکومت کی ملکیت ہے ایک ایکٹ کے ذریعے چلتا ہے وہی ایلن جی امپورٹ کرتا ہے پھر ایک نئی کمپنی منائی گئی سپیشلائزد ان ایلن جی آج وہ امپورٹ کرتی ہے حکومت کی امپورٹ تقریبا ختم ہو چکی ہے حکومت اس سے زیادہ تھوڑی بہت امپورٹ کرے گی زیادہ نہیں کرے گی اب پرائیوٹ سیکٹر کرے گا اور مقصد بھی یہی تھا اینگرو نے بیڈ کے ذریعے ایک ٹرمینل لگایا ہم نے کہا کہ جو اور لگانا چاہتے ہیں نائی سے لگانا چاہتے ہیں وہ تشریف لے آئے آگے ہم گارٹی کریں گے اتنی ایلن جی اس پہ سے گزرے گی آپ ہمیں ریٹ دینے کہ پر یونٹ جو این ایم بی ٹی ہوتا ہے آپ کیا چارج کریں گے یہ بات تھی ساری بیڈ میں نے نہیں کہا اگرو کو بلا گیا تم لگاؤ جو مرضی لگانا چاہتے ہیں انگریز لگانا چاہتے ہیں جو مرضی لگانا چاہتے ہیں وہ بیڈ میں انہوں نے لیا بیڈ میں انہوں نے لیا دنیا کا سستہ ترین ریٹ ہے اسے سستہ ٹرمینل دنیا میں نہیں ہے ریڈ کا ریٹ کم از کم ڈبل تھا ٹینٹرمی جیاب اس میں خرابی کون سی پیدا ہو گئی ہے انگریز کے جو ایم ڈی تھے وہ آج آپ کے فرنس مسٹر ہیں آپ فرنس کے میٹی کے چیرمن ہیں تو انگریز کا کیا قصور ہے ہمیں یہ کوئی بتا دیں مہنگا لے لیا کام نہیں کیا وقت پہ مکمل کیا ہم میٹرو بناتے ہیں تین سال گزر کے بنتی نہیں ہم سے اس کمپنی نے جس دن کہا تھا اس سے سات دن پہلے ٹرمینل انگریز کا ٹرمینل تیار ہے ٹرمینل بن گیا ایل این جی آنی شروع ہو گئی ارمو ڈالر کا فائدہ آپ حاصل کر چکے ہیں اب آپ تکلیف کیا کسی کو اینگرو سے کوئی مسئلہ ہے اینگرو کوئی چھوٹی کمپنی ہے اینگرو کوئی میرے گھر میں ہے پاکستان کی سب سے بڑی پرائیٹ سیٹل کی کمپنی ہے وہ نہیں لگائے گا تو کون لگائے گا نئی صاحب لگائیں گے شاید عباسی لگائے گا یہ جو ہے یہ جو فیٹلائزر میں سبسیڈی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بھی ظلم نہیں ہے فیٹلائزر میں کون سی سبسیڈی ہے جو گیس کی سبسیڈی ہے وہ آپ نے دی ہوئی ہے آپ نے فیٹلائزر کیبت نیچے رکھنی ہے آپ دے رہے ہیں سبسیڈی آج یہ میں نے نہیں شروع کی شروع سے چلی آ رہی ہے تو آپ اس میں ایکسپرٹ تھے آپ اس کو ختم کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ زراد کے لیے زراد کے لیے مفید ہی ہے جا نہیں ہے اس کو ختم کر دیں آج ختم کر دیں وہ جو میں کاسٹ او دن نکال وہ امپورٹ کریں کھادنا تو وہ سستی پڑتی ہے تو امپورٹ کریں ہم کرتے تھے دس لاکھ ٹان امپورٹ کرتے تھے وہ دس لاکھ ٹان ریپلیس ہوئی الین جی بیس فرٹلائزر سے مارکٹ بیس فرٹلائزر سے اب بات یہ ہے آپ نے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہیں انویسمنٹ کے لیے پوری دنیا کرتی ہے آپ کمیٹمنٹ کرتے ہیں تم دو ارب ڈالر کی انویسمنٹ لاؤ میں تمہیں سستی گیس دوں گا تاکہ تمہارے خرجات پورے ہوتے نہیں اور تم فارمر کو سستی یوریا دے سکو یوریا ایک بیسک نیسیسٹی ہے ملکی اس وقت تین بڑی کمپنییں جو ہیں وہ یوریا بناتی ہیں سب سے بڑی فرٹلائزر ہے اس کے بعد آپ کا پاک ایراب بغیرہ یہ ہیں اور تیسرا انگرو ہے اس کے بعد بھی جو کہ فرٹلائی بان تھی آپ اپورٹ کیا کرتے تھے اور ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ گیس فیلز پر ہیں وہ گیس سسٹم میں نہیں آسکتی اس لیے وہ ایک پوزٹیف چیز ہے ملک کے لیے لیکن شاید صاحب آپ بھی بڑے کامجاب منسٹر رہے آئل اور گیس میں آپ کم از کم گیس کے مقموں میں آپ کو کوئی ایسا چیک نہیں لے کے آسکے کہ ایک ریالٹی بیسٹ کسی کو تنگ کریں کنزیومر کو یا وہ کریں کہ آپ کو میرا خیال ہے میرے پروگرام میں بھی دو تین دواجہ بات ہوئی تھی کہ کوئی تھرڈ پارٹی چیک کو نہیں ہے کسی کوئی جو کچھ کر دیں گیس کا مقمہ کر دیں جس طرح انہوں نے فیکٹریوں والے لوگ آپ کے وقت میں بھاگ گئے آپ انہوں نے سوچا کہ فیکٹریوں والے نہیں مل رہے تو کنزیومر کے گلے بل ڈال دیئے اور میٹر کا نا آپ کو پتہ لگتا ہے نا مجھے پتہ لگتا ہے لیبارٹری ان کی ہے وکیل بھی وہی ہیں جج بھی وہی ہیں یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ مقموں کو ٹس سے مس نہیں ہوتے اوگرہ ہے وہ برہنام ہے اس کی کوئی تھرڈی جوز نہیں کرتا ابھی تو بالکل ہی بیڑا گرہ ہو گیا ہے آپ کے ہوتے ہوئی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ایک چیک اینڈ بیلنس ایک تھرڈ پارٹی چیک کہ کیا کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہے کیا کسی سے سکور سیٹل تو نہیں کر رہے کیا کسی کے ساتھ ہو کیونکہ میٹر کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہتے ہیں آپ کا میٹر سٹکی ہے آپ کا میٹر بند ہو گیا ہے ابھی یہ مسجد ایسا تھا آپ جب وہ پروگرام سے اٹھیں گے نماز پڑھوں گے اس کو پچی ہزار دو ہزار بیل آتا تھا پچی ہزار بیل آیا ہے کیا آپ کا میٹر سٹکی تھا جتنے تاک مارک میں ٹھیک نہیں ہوں مارک میں ٹھیک ہوں کرپشن نہیں ہوتی کرپشن کسی کی جورت ہی نہیں کر سکے اگر مارک میں والا ملا ہوگا نہ ہو تو بجلی والا کبھی چوری نہیں کر سکتا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو اگر ہم سارے فرشتے ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا اگر یہ ملک فرشتے میں مشتمل ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا بلکل چوری ہوتی ہے چوری دو آتوں سے ہوتی ہے ایک چوری کرنے والا ہوتا ہے ایک مدد کرنے والا ہوتا ہے مدد کرنے والا ہوتا ہے کنزیومر بھی چوری کر رہا ہے میکمہ بھی اس کی مدد کر رہا ہے ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی نہیں آپ نے آپ نے آپ نے اس وقت تقریبا میں بتا دوں اسی نوے لاکھ کنزیومر ہے ملک کے اندر اگر دس فیصل کے بھی شکایت ہونا تو آپ آٹھ لاکھ نو لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں بلکل شکایات ہیں لیکن وہ بڑی منارٹی میں ہیں نہیں اس کا چیک لے آتے تھرڈ پارٹی دیتے تھرڈ پارٹی کیا ہوتی ہے آپ کی پولیس نہیں جا سکتی آپ کی فوج جانے سے کاثر ہے آپ کے سامنے آج بھی کرک کے علاقے میں بارہ عرب آپ تو ریڈ بڑھ گئے محل ہے بیس ارنو پہ کی چوری ہو رہی ہے گیس کھل لم کھلا وہاں پر حکومت بھی ہے وہاں پر ڈی سی بھی ہے پولیس بھی ہے فوج بھی ہے کوئی کچھ نہیں کرتا کر سکتا نہیں ہے نہیں وہ تو چلا آپ کے ملک مخصوص حالات ہیں آپ جو بڑھ دی بلوچستان میں دیتے ہیں وہ ترانوے فیصد اس کے آپ پیسے نہیں بسو نہیں یہ جو آپ بل بھیج دی ہیں میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو شاید صاحب کہ کسی کو پیسے واپس نہیں ہوں گے یہ تو اتنی بڑی زیادتی ہے ہم اسمبلی میں شور مچا مچا کے تھک گئے ہیں وہ ڈوان ڈیویٹ نہیں ہو سکتی مجھے حکومت بتائے کہ آپ چھے سو ربے کی بجلی گیس خرید کے عوام کو ساڑھے چودہ سو بھی بیش رہے ہیں کس نے یہ اختیار دیا آپ کو یہ آج کی حفیت ہے اور میں نے کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں اسمبلی میں کہہ چکا ہوں سیکرٹری پیٹرولیم ایک افسر اور بھی دیں دو گھنٹے میں یہ بل واپس پرانی سطح بھی چلے جائیں گے ریٹ پرانی سطح بھی چلے جائیں گے میں اسے مداری اٹھاتا ہوں کیا ہوگا میں لقام ہو جائیں گے نہیں کر سکوں گا میں تو اب وہ کہہ رہو میں کر دوں گا آج تک کسی نے جواب نہیں دیا وہ آگے سے گالیوں دیتے ہیں لیکن آپ سے یہ قلعہ ضرور ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی چیک نہیں لائے جب آپ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو یہ تو چھوٹا سا بائی منیسٹر کے دیکھیں وہاں پر لارڈ آرڈ سچویشن ہے آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کلیشن کوفیں لیے وہ میکنے کے لوگوں کو نہیں آنے دیتے ہیں لیکن یہ کم از کم آپ کی لوکل انڈسٹری والے تو وہ تو سکی ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ ایم ڈی کا رپڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ جی ایم کا رپڑا ہوتا ہے وہ ان کو دھک دیتے ہیں کسی کو پانچ کرو میرا جو تجربہ ہے نا اگر دس لوگ شکایت کر رہے ہیں تو نو ان میں سے چور ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا ایک یقیناً بھگت رہا تھا ان نو چوروں چوروں ان نو کو جو آپ کہتے ہیں تو نو کا آپ کے پاس چیک کیا ہے چیک تو ہونا چاہیے یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے نہیں اسیسمنٹ نہیں ہے ہمیں پتا ہے کوئی بندہ کسی کو مجرم بناتے ہیں گیس کے بینچمارکس کیا ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کا طریقہ میک میں کوئی پتا ہوتا ہے اس کا سہولتکار کو ہوگا سہولتکار کے بغیر ہو سکتا ہے سہولتکار ہے تو چوری کر رہے ہیں دونوں مل کے دونوں چور ہیں سہولتکار بھی چور ہے چوری کر رہے ہیں سہولتکار تو ہزار بھی لے رہا ہوگا چوری کرنے والا کروڑوں نہیں یہ جو ہزار ہزار لوگوں کو بیل انہوں نے بیج دی ہے جی سارے چوری کر رہے تھے میٹر کا پتہ ہی نہیں تھا یہ تو آپ کی بیلنگ ہی غلط ہے بیلنگ کے علاوہ انہوں نے زیادہ بیل ہو کہ جی آپ کا میٹر بند تھا دیکھیں یہ معاملہ میں نے بتایا نا ایک بیلنگ زیادہ ایک ریٹ زیادہ یہ معاملہ تقریباً ختم ہو گیا تھا کیونکہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے میٹر سفارش پہ لگانے چھوڑ دیئے تھے ہماری حکومت میں سوئی نوردن میں محلہ کوئی پندرہ لاکھ میٹر لگے ہیں ایک بھی سفارش پہ نہیں لگا اب وہ نظام ختم ہو گیا ہے یہ پاکستان میں ہے اسی طرح نئے پاکستان میں لگ رہے ہیں سفارش پہ میٹر جی وہ نظام ختم کر دیا گیا ہے اب آپ سفارش پہ لگا سکتے ہیں آپ جائیں کل میٹر لگوا لیں آج اپلکیشن دیں کل لگا لیں وہ جو غریب جس نے پانچ سال پہلے دیوئے وہ پڑھا رہے گا نہیں آپ کے ہوتے ہوئے تو ایک میٹر مجھے ایک میٹر پڑھا دیں لیکن یہ آپ چیک نہیں کر سکے کہ لیبارٹری ایک تھرڈ دے دیں اگرہ کام کریں اگرہ کام کریں اگرہ انڈیپنڈنٹ ہے ہماراں سے کوئی تعلق نہیں ہے گیس والے اس کی مانتی نہیں مقصود حالات ہیں یہاں پر لارڈ آرڈ سیچویشن ہے پولیس کر نہیں سکتی گھر کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے لوگوں نے کمپریسر لگائیں ہوئے ہیں لوگوں نے ہر قسم کی خرابی پیدا کی ہوئی ہے وہاں آپ کا بہت میں بندہ اندر نہیں جا سکتا سی انڈی سٹیشنز ہیں جہاں پر کلیسٹی کوفو والے کھڑے ہوئے ہیں اوپنلی بائی پاس کرتے ہیں کوئی وہاں آدمی جانی سکتے ہیں تو اگر کوئی شک ہوتے تو اسی وقت اس کو کارٹ دیں کنیکشن کارٹ دیں کس کے کنیکشن آپ کارٹ سکتے ہیں وہ کٹتے ہیں جو کٹتے ہیں وہ بھی کٹتے ہیں وہ سمدہ راز ہیں ہم نے بہت کنیکشن کٹیں وہ تو جس سے راضی ہوتے ہیں دو کمپنیاں ہیں ان سے پوچھ لیں ہم نے اسے کیا کیا کہا کیا کیا ڈریکشنز دیں اور ایک دفعہ بھی انٹرفیرنس کی ہو کسی کی سفارش کی ہو پانچ سال میں تو ہماری حکومت ذمہ دار ہے نہیں نہیں اگر کوئی انٹرفیرنس کرتے ہیں تو اس کا گنے گیس کنیکشن کٹ دیں پجلی کنیکشن کٹ دیں کٹ کے دیکھ لیں کیوں جو چوری کر رہا ہے نہیں پھر وہ گورنمنٹ کو جوڑ لے گا تو پھر آپ کی گورنمنٹ ناکام تھی اس کا مقصد ہے ساری گورنمنٹ ناکام میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو اتنا دور جانے کہ آپ کرک چلے جائیں کل تشریف لے جائیں بیس ارور پر کی گیس چوری ہو رہی ہے کھلن کھلا ہائی پریشن لائن میں کنیکشن لگا ہوئے سب کو نظر آتا ہے تو پھر ان چیزوں کا کیا حال ہوگا ان چیزوں کا حال یہی ہے کہ سب بیٹھیں کنسنسس قائم کریں ان سفارشوں کو چھوڑیں نائب کو بھیجے نہ وہاں پہ نائب پکڑے نہ جا کے کرک میں لیکن چلو کرک والا تو ایک کسہ ہوگا یہ تو عوام ساری ماری جا رہی ہے بلوچستان میں ترانوے فیصد گیس جو آپ دیتے ہیں اس کی کوئی وصولی آپ کو نہیں ہوتی پنجاب میں ایسے علاقے ہیں جہاں پچاس بات فیصد گیس غائب ہو جاتی ہے سندھ میں ایسے علاقے ہیں کے پی کے اندر ایسے علاقے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا کس کا ڈیوٹی ہے آپ لیڈر سہبان کی ہے نا بھائیہ ان کو ٹھیک تو کرنی ہے نا پانچ سال گورنمنٹ آپ کی رہی ہے بات وہیں پہ جائے گی جو الیکشنز ہیں گیس کے نظام آپ ہی نہیں سیلیکشن تو نہیں ہم بھی ابراہ کو سیلیکٹیڈی سمجھتے ہیں کیونکہ جب الیکشن میں ٹیفیرنس ہوتی ہے سیلیکٹیڈی ہوتا ہے آدمی بات یہ ہے آپ نے گیس کے نظام ٹھیک کرنا ہم نے اس کا حل دے دیا تھا تین سال لگے کنسنسس قائم کیا سوہوں کے حوالے کر دیں ون فائیو ایٹ بھی ہے آئین میں شکے ہیں نا سوہے کہتے ہیں میری گیس ہے جی یہ میری گیس ہے میں کہا آپ لے لیں گیس یہ پوچھتے ہیں سارے چیز میں سی سی میں کہاں میں کہاں آپ سب گیس لے لیں کمپنیاں بھی لے لیں ہم نے یو ایٹ کے ساتھ مل کر پورا نظام بنا دیا سوہی نورڈن کی ڈو ٹکڑے ہر پروونس کی رہدہ کمپنی ہوگی چار کمپنی ہوگی ایک ٹرانسویشن کی کمپنی ہوگی جو گیس پاکستان میں لے کے جائے گی باقی ہر صوبے کی اپنی کمپنی ہوگی کمپنی بھی ان کے حوالے مفت کر دیں گے گیس بھی ان کے حوالے کر دیں گے جس تیرے تعلیم اور صحت کی ہے جی تعلیم اور صحت کی ہے گیس بھی بجلی بھی ان کے حوالے کر دیں اور کوئی حل نہیں ہے کیونکہ وفاقی حکومت کی وہاں کوئی اتھارٹی نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے چوری ہوتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں کسی جماعت کی باتیں نہیں کر رہا سب اس میں ملوث ہیں اس لیے ایک ہی حل ہے کہ صوبے آج صوبے جو ہیں وہ جو شیرینی ہے نا وہ ان کے پاس ہے اور ذمہ داری وفاق کے پاس ہے یہ نظام چلتا نہیں ہے صحت اور تعلیم کا تو بیڑا گھر کر دیں بیڑا گھر کر دیں تو پھر عوام غلط فیصل نہ کریں یا الیکشن فیر کریں آپ جو بات کریں گے نا بات دھر ہی جڑ وہ ہے جب الیکشن آپ کی متنازع ہوں گے جو حکمران ہوں گے وہ اہل نہیں ہوں گے وہ عوام کی نمائندے نہیں ہوں گے تو ملک کا یہی حال ہے جو ہوا ہے میں نے اسیمبلی میں بھی کہا میں کہا یہ فاٹا میں الیکشنز ہو رہے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں نے کہا اس کو فری ان فیر الیکشن دے دیں یہ یہاں سے ابزرور گروپ بھیجیں قومی اسیمبلی سے تمام جماعتوں کے چار چار آپ بھیجیں وہاں پہ کہ وہاں الیکشن فیر ہو الیکشن کا پروسس الیکشن ایک دن کا نہیں ہوتا جلزیز ووٹنگ ہوتی ہے الیکشن کے ایک پروسس ہوتا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں ہوا کیا ہے بریک کا وقت ہوئے مقفہ لیتے ہیں اور ناظرین پھر شاہ صاحب کے پاس آتے ہیں نشہ آور کوئی شے پینے والی کھانے والی سوننے والی لگانے والی سرور دلانے والی استعمال نہیں کرنی نشہ کا استعمال لاعلمی اور جہالت سے شروع ہو کر انتہائی عبرتناک انجام پر ختم ہوتا ہے اسادزہ اور والدین بچوں اور دوست ایک دوسرے پر نظر رکھیں منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر اطلاع دیں نشے سے انکار زندگی سے پیار وزارت انصداد منشیات حکومت پاکستان اچھا شاہ صاحب یہ صوبوں کی بات آئی تو یہ اسی مد میں ہم اس کو بھی دیکھتے جائیں کہ آپ کی کیا راہ ہے اٹھارویں ترمیم کے بارے میں آپ کا کیا کیا حال ہے اس کی کچھ کنازز کو امنڈ ہونی چاہیے ڈی بیٹ ہونی چاہیے دیکھیں آئین میں ہر وقت کسی لگر سے تبدیلی کی ضرورت رہتی ہے تبدیلیاں کی جاتی ہیں تو اگر کوئی خرابی اس کے اندر ہے اور یقیناً میں نے جیسے ذکر کیا سب سے بڑی جو ایشو ایٹیز ایمنڈمنٹ کا ہے آپ نے گیس اور بجلی کے ایشوز کو پوری طرح ایڈریس نہیں کیا ان کو ایڈریس کر دیں ہم نے اس کو نظام منا دیئے ایڈریس کر دیں صوبوں کے حوالے کر دیں آئین بھی یہی کہتا ہے وہ ایشو ختم ہو جائیں گے یہ جیس طرح کہا جاتا ہے سندھ میں ہیلتھ کا معاملہ اتنا خراب ہے کہ ساری انجیوز کے حوالے کر دی ہیں ہسپتال سندھ گورنمنٹ نے اور سارا سلطلہ تباہ تعلیم کا بھی یہی حال ہے کوئی میرے کہلے دس پرسنٹ بچے پڑھتے ہیں پڑھا ہوتا ہے ایڈوکیشن کئی برا حال ہے یہ تو وہاں جا کر دیکھ لیں میں پھر یہ کہوں گا یہ صدارتی نظام کے قصے جو سامنے آتے ہیں یہ کوئی ایسی بات ہے اپنے ملک توڑنا صدارتی نظام لے پاکستان صدارتی نظام کو اتحمل نہیں ہو سکتا جب بھی یہاں جو مارشلہ رہے ہیں سب صدارتی نظام تھے ہمیشہ وہی سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں جو آج ملک کی ہر خرابی ہے یہ اس مارشلہ نظام کی جڑ سے آئی گئے ہمارے ملک کے اندر کتنی قومیں ہیں کتنی ایتھنک ڈیویجنز ہیں یہ صدارتی دیش ہے تو صحیح یہ صدارتی نظام یہاں چل سکتا ہے جب آج بھی محرومی ہے پارلیمنٹری نظام کے اندر بھی چھوٹے صوبے محرومی محسوس کرتے ہیں اب مجھے شاہد صاحب یہ بتائیں کہ گزارش یہ ہے آپ نے جب وزیراعظم تھے اس کے وقت بھی آپ کا ساتھ باتچیت کا موقع ملا اور بعد میں بھی جو باتچیت ہماری ہوئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی اگر علاقہ ہماری جماعت بھی کرے گی تو میں اس میں نہیں ہوں گا جو بھی جو بھی کولیشن کے پارٹنرز ہوتے ہیں کولیشن ایک کپروائز ہوتا ہے بیشاہ حسنا کرتی بھی ہے کوئی اگر ایسا منسٹریز پی ایم ایل این کے پاس تھی ہیں ای سی سی کی میٹنگ ہوئی اس میں سارے وزیر پی ایم ایل این کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ نظام نہیں چل سکتا تو نہ چلا اچھا تو یہ آپ نے وارٹر پالیسی کے بارے میں بات کی تھی لیکن کوئی سامنے نہیں آئی نا عمران خان کی کوئی وارٹر پالیسی سامنے آئی پانی بھی آپ بتائیں گے صوبوں کو مسئلہ ہے تو پھر چیف ایکزیکٹیو آپ ہیں ہم نے تو آپ سے گلا کرنا ہے جی منکل آپ اسے گلا کر سکتے ہیں پانی پانی ہے نہیں کئی علاقوں میں بلکہ اسلام آباد کا برا حال ہے تو ہے تو صاف نہیں ہے دیکھیں اگر کہیں صاف نہیں ہے تو مسل کارپریشن موجود ہے سی ڈی اے موجود ہے آپ ان سے بلکل شکایات کر سکتے ہیں یہ میری ذمہ داری بھی ہے وہاں کی حکومت کے طور پر جہاں مشکلات ہیں اس میں انویسمنٹ کی جاتی ہے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پانی کے ایشو کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا اتنا ڈیم ہے پانی کے ایشو کو جترہ اس حکومت نے چھیڑا کسی نے نہیں چھیڑا میں یہ کہتا ہوں نا کہ مشرر صاحب سیاہ و سفید کے مالک تھے کچھ کر جاتے پہلی دفعہ پاکستان میں وارٹر ایشو کو چھیڑا گیا پہلی وارٹر پالیسی پاکستان کی بنائی گی پہلی جس پر چاروں حصوبوں کے سائن ہیں سب پارٹیاں اس میں سائن کیا ہوئے سی مسٹر سندھ نے بھی سائن کیا کیپی نے بھی کیا بلوستان نے بھی کیا پنجاب نے بھی کیا اور میں نے بھی کیا پہلی وارٹر پالیسی پاکستان میں بنی ہے لیکن وہ بھی ایک کمپرمائز ڈاکیمنٹ ہے کہ اس پالیسی میں ڈیم کا لفظ نہ ڈالا جائے تو ڈیم کا لفظ نکالا گیا اور وارٹر ریزرووئر کا لفظ استعمال کیا گیا یہ بتا ہے کہ اگر تاریخ انصاف پاور میں آ جاتی ہے تو کالا باگ ڈیم پہ آپ کیا سیاسی پارٹیوں کا اتفاق رائے قیم کر سکیں گے دوسرا اس کے ساتھ کوئسچن ہے کہ باشا ڈیم کے لیے ایک فنڈز قیم کیا گیا ہے اس میں تاریخ انصاف کتنا پارٹی سپیٹ کر رہی ہے پانی کے اوپر پاکستان میں ایک پوری پالیسی بنی چاہیے پانی کے اوپر یہ بہت بڑا کرائسس آ رہا ہے پانی کا آگے اس کے اندر ایک ملک میں کنسینسس چاہیے ساری قوم کو اکٹھا کر کے بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارا پانی کا کرائسس ہے یہ یہ قدم ہم اٹھائیں گے تو یہ حال ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی ابھی تک کام نہیں ہوا اور یہ اگر اس کے اوپر کام نہ ہو تو یہ کرائسس ایسا ہوگا کہ شہروں کے اب جو دیکھ رہے ہیں کراچی کے در حالات اب اسلام آباد میں وہ حالات ہیں اب سوچیں اسلام آباد میں حالات ہیں کہ کئی اریاز میں پانی نہیں ہے تو اس کے اوپر ایک ہولسٹک پالیسی چاہیے صرف ایک کہہ دینا کہ جی کالا باگ ڈیم بان جائے گا تو مسئلہ حال ہو جائیں گے ایسے نہیں ہوگا اس کے لیے ایک کانزرویشن ایک ہم نے ایک ہم نے جو جو ہمارے دریاء میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے اس کے اوپر یہ ہمارے نہیں ہندوستان میں بھی یہی ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہم نے کیسے پانی ری سائیکل کرنا ہے کئی ملکوں میں ایک دو ملک کے ایسے ڈیزرٹ میں جو نائنٹی پسنٹ اپنا پانی ری سائیکل کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہولسٹک پالیسی چاہیے ایک کوئی سپل سلوشن نہیں ہے پانی کی اور ہم لے کے آ رہے ہیں پانی کی پالیسی ہم نے اس پر موٹی بوٹی چیز اپوائنٹ اس دن محمد ڈیم میں ہم گئے ہیں صرف تختی تک تو بات ہے لیکن آگے پتہ نہیں تخت ہے جا کیا ہے آپ پاکستان کی پہلی وارٹر پالیسی پڑھ لیں کنسنسس ڈاکومنٹ ساڑھے تین سال لگے جس دن سائن ہونا تھا اس دن بھی اتراز ہوا ایک گھنٹہ پہلے سائنی سے ایک گھنٹہ پہلے اتراز ہوا سارے ڈاکومنٹ تبدیل کرنے پڑے ہم اس پر ڈیم کا لفظ نہیں لکھ لکھ سکے وارٹر ریزروائر کا لفظ استعمال ہوا لیکن پالیسی بن گئی سائنڈ ہے ڈاکومنٹیڈ ہے اس پر کام کریں مومن ڈیم کس کا منصوبہ تھا یہ ذرا پتہ کر لیں اب بن جائے گا مومن ڈیم آپ کا سب سے ضروری منصوبہ ہے سب سے آسان منصوبہ ہے اور اس کا خالق نواز شریف ہے میں اس کا گواہ ہوں محکمہ مخالفت کر رہا تھا انہوں نے کہا بھئی یہ باشا نہیں آپ سے بن رہا اس کے مسائل ہیں آپ 132 عرب دے چکے ہیں لوگ ابھی تک زمین پر بیٹھے ہیں ڈیم کہاں بنے گا ڈیزائن کے اوپر کوسچنز ہیں اور ہر نہیں یہ اس کے ہی پرابلم تھے اس کے انٹرنڈیشنل کورس میں اس کے بھی بڑے مسائل تھے یہ تو ساکر بن عصار نے کافی اس میں بنے نہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ہومر ڈیم میں کوئی مسئلہ اس کا نام منڈا ڈیم ہوتا تھا اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا صرف اس پہ محکمہ کنونس نہیں تھا دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ آزان کے بعد راولپنڈی اسلام آباد اور اس کی مزافات میں آزانِ عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ موسیقی 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 کہ بھئی آپ دیتے ہیں سہولتکار جو ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اچھے لیڈر ہیں لوگ دیتے ہیں نا پیسے تو ان کے نام بتا دینا کون دیتے ہیں اگر ملکہ وزرعظم نیازی صاحب کے پیسوں میں چل رہا ہے کوئی اور لوگ پیسے دے رہے ہیں بڑی تشویش ہوگی اس معاملے سے پھر تو اقتدار میں اصدار آگئے معاملہ پڑا ٹیڑا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو سوال آپ نے نواز شریف سے کی ہے آپ عمران خان صاحب سے کر لیں وہی قویسٹنیر اگزیکٹ ایڈنٹی کر ان کے حوالے کرتے ہیں بھر کے دے دیں جو انہوں نے شاید نوازی کو بھیجے میں وہی بھیجے دیتا ہوں میں تو پہلے ارز کر گیا ہوں کہ نہ پچھلی گورنمنٹ سے ہی گلہ ہے نہ آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں گلہ ہونا چاہیے کہ جو ملک میں نائنصافی ہو رہی ہے جو ہم ہر ایک کی حتک کرتے ہیں ہر ایک کی بیزنی کرتے ہیں ہر جو آدمی سیاست میں ہے اس کو لوگ چور سمجھتے ہیں کیوں سمجھتے ہیں یہ بھی بڑی بری بات ہے آپ روز کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے ہیں یہاں نائب بیان دیتا ہے نائب کے افسر آکے بیان دیتے ہیں ٹی وی والے روز کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں امنسٹی کا آپ نے دی اور بڑے ہم خوش ہوئے میں ایک واحد آدمی تاج ہو اور وقت اس کی فگرز بھی بتاتا تھا اور بڑی کامجاب ہوئی وہ میرا خیال ہے آپ کی پارٹی کو آپ کو زیب نہیں دیتی کیونکہ آپ کی امنسٹی کامجاب کہ جی امنسٹی ٹھیک نہیں ہے میں نے کب کہا امنسٹی ٹھیک نہیں امنسٹی ہر سال نہیں ہوتی میں یہ کہہ رہا ہوں امنسٹی ہو چکی ہے اب ٹیکس ریفارم کا باقی سسٹم کمیلیمنٹ کریں نہیں تو اگر امنسٹی دے ہی دی گئی ہے تو کیا فرق اس سے پیدہ ہی ہوگا دیکھو نا آپ کو جب ٹیکس بیس آپ خود کہتے ہیں کہ ٹیکس اپنا ریٹ نہیں بڑھنا چاہیے بیس اور نیٹ ورک بڑھنا چاہیے آپ کی خود یہ آپ کا ہی فارمولہ تھا جب آپ پی ام تھے میں نے آپ سے بات کی تھی تو آپ نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں اس کے بعد امنسٹی دیتی امنسٹی میں بھی ٹیکس بیس بڑھتا ہے اور بڑھا بلکل نہیں بڑھا کیونکہ امنسٹی کے بعد جو سٹیپس تھے وہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے بلکل ان کو ریورس کر دیا ہاں نہیں کچھ اب تک جنہوں نے شوک کیا یہ امنسٹی بزاعت خود پالیسی نہیں ہوتی یہ ایک ایک سٹیپ ہوتا ہے جس طرح ملٹری کورٹس ہوتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ تم چور تھے ڈاکو تھے تم نے ہمارے پیسے نہیں دیئے ملک سے باہر لے گئے ملک کی اندر چھپا لیئے اب ہم تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں کہ اس کو ڈیکلیئر کر دو اس کو ڈیکلیئر کر دو اس کو وائٹ کر دو یہ ایکانومی کے اندر آ جائے تم ٹیکس پیئر بن جاؤ یہ تمہارے ساسوں میں شامل ہو جائے اب ٹیکس دینا شروع کر دو وہ ہو چکا ہے اب آپ نے اگلے سٹیپ اٹھانے سے وہ آپ نے نہیں کیے آپ نے اسدمر صاحب نے کچھ ریورس کیے کچھ ریورس کرنے کے کوشش کی نہیں ہوئے باقی امپلیمنٹ نہیں کیا ملک کا قانون ہے فرینس بلکہ اندر پاس ہو چکا ہے آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے لیکن اس کو ہی دینے میں میرا خیال ہے کوہ حرج نہیں ہے امینسٹی دینے تو فائدہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ نیگٹیو ہے آپ کی تمام ٹیکس ریفارم کیلئے پھر ہر اپنی کل بھی توقع رکھے گا ایک حکومت آئے گی اس کے بھی دو چار ایٹی ایم ہوں گے ان کو کوئی چھوٹ چاہیے ہوگی وہ کہے گا چلے ایک اور امینسٹی کر لیتے ہیں انہوں نے کسی خاص لوگوں کو چھوٹ دینے کیا آپ نام بتا دیں جس کے ہی آتے ہیں اچھا با مقصد ہے ہیں کچھ لوگ ہیں بلکل ہیں جنہوں نے اس وقت نہیں کیا وہ سمجھے کہ ہم بعد جائیں گے لیکن اس وقت کے بعد بھی ایف بی آر نے زیادتی کی جو انہوں نے ایم ہنے ایم ہنے ایسٹی سے فائدہ اٹھایا ان کو بھی بلا کے ذریع لوگات کرتے ہیں یہ اس حکومت نے کیا غلط کیا جب آپ کا قانون ہے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا کہ آپ آ جائیں شامل ہو جائیں بات ختم ہو گئی تو جو آ جائیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا تو یہ کیوں ہماری سوچ میں گھس چکی ہے بات کے جی یہ ہماری سوچ آج وزیراعظم کی سوچ آپ دیکھ لیں اور دوسرا لفظ ان کے ملک سے گالیے نکلتا ہے جو وزیر سمجلی میں گالیے نہیں دیتا وہ نوکری سے بھارے ہو جاتا ہے شاواز دی جاتی ہے گالیے نئے پر نیا پاکستان ہے تبدیلی آگئی ہے تو بھوکتے ہیں نہیں لیکن ملک کی پریشانی جو ہے لوگوں کی پریشانی ہے لوگوں کو میرا خیال ہے کوئی اس بڑی چیزوں سے غرض نہیں ہے دوائی ملتی نہیں ہے آٹا ملتا نہیں ہے خالص آپ حیران ہوں گے کہ یہ ماربل کی فیکٹریوں کا چورہ اٹھا کے آٹے میں ڈالا جاتا ہے مرچ صاف ملتی نہیں ہے وہ اینٹوں کی پیساہی کر کے مرچوں میں ڈالی جاتی ہے اس کے پیکٹ بنایا جاتے ہیں پانی صاف ہے نہیں اور مہنگائی کا اوپر اتنا شور ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور یہاں پہ ہم ہم تو خوش تھے کہ چلو خان صاحب تو چیزوں کو بہتر کرے گے اور جس طرح کے وعدے جس طرح کے نارے لگا ہے لیکن اس سے بھی بہت برے حالات ہوتے جا رہے ہیں تو بجائے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی مخالفتیں رکھیں ایک کوئی نیسا کے محشیت کر کے اس طرح کے کوئی قانون یا اس طرح کے جو موجودہ حالات اور رواہ اوز کے مطابق وقت کی ضرورت کے مطابق بنائیں کہ لوگوں کو سہولت ملے اس پار آپ کا اتفاق ہونا چاہیے کیونکہ قانون میں ہماری بہتر ہوگی تو ہم اپنے ڈیفنس میں بہتر طور پر کام کر سکیں گے اگر ایک آنمی اس طرح اس طرح کے حالات ہوئے تو یہ تو ہم بتر صورت کی طرف چلتے جائیں گے آپ انتظار کریں کہ امران کھانا میرا سوال ہے سوال ہی ہے اور مشورہ بھی ہے ریکویسٹ بھی ہے آپ کو حکمران پریشان نظر آتے ہیں آپ کو ملکہ بریعظم پریشان نظر آتا ہے وہاں کی مشکلات کی نہیں نواز شریف صاحب نے پانچ سال ایک پیسہ گیس کا نہیں بڑھایا ایک پیسہ آپ ابھی حکومت شامل نہیں ہوئے آپ سے ساڑھے تین سو فیصد بڑھا دیا آپ کا وزیر دھائی سو فیصد اضافہ کر کے دوائیوں میں رشوت کھا کے اضافہ دے کر غائب ہو گیا اس کو نیب نے پکڑا ہے پکڑے گی کب پکڑے گی پکڑے گی پرچہ درج ہو نا اور کیا ہو رہے اور کیا وزراء کرتے رہے ہیں ایک وزراء پر آپ کے ایسے پی ایم آن انفرمیشن نے خود الزام لگایا کہ اس نے ڈاکہ مارا گیا اس میں آپ اپنے وزراء کی عزت نہیں کر سکتے پاکستان کے عوام کی کیا عزت کریں گے کیا آپ کیا ڈاکہ مارا ہے پریس کانفرنس کی ہے اس نے جو خاتون ہے کہ ان کا نام میں بھول جاتا ہوں پیس پارٹی میں جو پہلے ہوتی تھی فردوس آشک پہلے ان کی سپوکس پرسن تھی اب یہاں سپوکس پرسن ہے یہ وہ جماعت اپنا سپوکس پرسن بھی نہیں ملا وہ بھی باہر سے لانا پڑا وزراء خزانہ بھی باہر سے ہے سپوکس پرسن بھی باہر سے ہے اچھا جنوبی پنجاب کی آپ لوگوں نے کیا مخالفت کی ہم نے نہیں مخالفت کی یہ تو ہم نے حباروں میں کہا ہے کسی نے سنا ہے آپ اسمبلی کا ریکارڈ مکا کے دے لیں پرائیویٹ میمبر بل پیش ہوا رول سسپنڈ کر کر کیا ضرورت ہی چلیں ہو گیا جب پرائیویٹ میمبر بل پیش ہوا حکومت سے جواب آتا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اپوز کرتے ہیں حکومت نے کہا اپوز کرتے ہیں حکومت نے کہا آپ سن لیں کہ ہم اپوز کرتے ہیں اس بل کو ایک حکومتی وزیر کھڑا ہوا وہ اس کا مائک آف تھا اس نے بڑی غلیز باتیں کی وزیر خارجہ کی کافی بیزتی کی اور کہا کہ یہ آدمی جو ہے یہ صرف اپنے نمبر بنانے کیلئے یہ بل کر رہا ہے میں نے جب تقدیر کی میں نے کہا جناب سویکر صاحب یہ بل مسلم لیگ نون کا بل قائم کمیٹی کے پاس ہے لوگی پنجاب کا بل سپورٹر ہم ہیں ہم نے پرائیویٹ میمبر بل بوم کیا وہ قائم کمیٹی کے پاس ہے آج بل کی کیا حصیت ہے یہ تو معاملہ آلیڈی وہاں پہنچ چکا ہے ہم نے باولپور ہزارہ جب تین اصولوں کا بل وہاں دیا ہوئے اس کو کریں کل اس کو فائنل کر لیں بھیجیں اس کو پومیس ایملی میں واپس یہ نمبر ٹانگنے کا سلسلہ ہے اندر جھگڑے ہیں وزیر خارجہ صاحب کا اپنا گروپ بنا گیا ہے پتہ نہیں کو اور ایٹی ایمز ہم کا اپنا گروپ ہے ہر قسم کی یہاں پر پرسنل انٹرس نہیں آپ میرا کہہ رہے باولپور کا دو صوبے اور کہتے ہیں ہم نے دیکھیں ہمارا بل تو موجود ہے نا ہم تو زبانی نہیں کہتے ہم نے تو اتفاق سے قومی اسیملی میں پیش کیا قومی اسیملی نے کہا قائمہ کمیٹی کو بھیج دو جو طریقہ ہوتا چلا گیا ہے اب قائمہ کمیٹی کنسیڈر کرنا ہے واپس قومی اسیملی بھیج دے گی وہ کہہ دیکھیں یہ نہیں بننا چاہیے صبح یا بننا چاہیے تو ہم نے تو تینوں کو بھیج بجنٹ سیشن میں یہی پہ ہوں گی اچھا ان کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد آ جائیں گے اب اید آ رہی ہے وہ شاید ان کی فیملی وہاں پر ہے ان کے ساتھ گزار لیں گے شاید زندی آ جائیں لیکن بجنٹ سیشن میں یہی ہوں گے نادین پروگرام کا وقت ختم ہوا شاید کا اکان عبازی صاحب سے اجازت چاہتے ہیں اچھی گفتگو ہوئی اور خدا کرے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو بڑی پارٹیوں کو خیال آ جائے کہ ملکی معاشیت اور اکانومی طور پر ہم کس طرح بدحالی طرف جا رہے ہیں اور کم از کم وہ بل کم از کم وہ قانون کم از کم وہ چیزیں تو اپروو ہونی چاہیے جو ملکی فیدے کے لیے ہیں جس میں عوام کا فیدہ ہے اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے ناظرین سے شاید صاحب ڈھینکیو ویری بیٹھ کیا آپ اپنے